ہائے ویلکم پو ٹیکنکل دوشن یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کی جو فائلز ہیں یا کوئی ویڈیو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ڈلیٹ نہیں ہو رہی اور آپ کو یہ بلا ایرر آ رہا ہے تو آپ اس سے کیسے ڈلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے you require permission from the computer administrator to make changes to this file تو اس کم طلب ہے کہ میں اس سے ڈلیٹ نہیں کر سکتا مجھے اس سے permission دینی پڑے گی علاقے اونر اس کا میں ہی ہوں یا ایڈمنسٹریٹس کا میں ہی ہوں تو یہ چینج نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ آج کس ویڈیو کے اندر میں اسے ڈلیٹ کرنا سکتا ہوں تو فیلال میں سے cancel کر دیتا ہوں تو میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ آگے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولی گا تو چلیں دوستو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جس فائل کو delete کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر left click کرنا ہے اور اس کے بعد right click کرنا ہے اور properties میں جانا ہے اس کے بعد آپ نے security میں جانا ہے ازر سے آپ نے security میں آنے کے بعد آپ نے ازر سے advance کے پر US click کرنا ہے اور ازر سے آپ نے اس کو enable inheritance کردے رہا ہے اور اس کو apply کردے رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اور اس کو کلوز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سمپلی ڈلیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری فائل ڈلیٹ ہو چکی ہے تو میں آپ کو یہ بھی ڈلیٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کو میں نے پرمیشن میں نے سے نہیں کیا تو اس لیے یہ ڈلیٹ نہیں ہو رہی اور وہ ڈلیٹ ہو چکی ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے اس یوٹیب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو ہم ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر تو اللہ حافظ اور تینکس فور وچن